موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں مرابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر نیو یوک میں بھارتی کاؤنسل جنرل سندیب چکروتی کا کشمیری اور بھارتی ہندوؤں کے لیے مناقب کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی طرز کی آبادکاری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے کہ کشمیر میں ہندوؤں کی آبادکاری سے سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری آئے گی وزیراعظم عمران خان نے بھارتی کاؤنسل جنرل کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ طاقتور ممالک اپنے تجارتی مفاد کے سبب مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر خاموش ہیں ہریپور شاہ مقصود انٹرچینج پر ایک سائز انٹیلیجنس ہزارہ ریجن کے سب انسپیکٹر نسیم خان نے نیلے رنگ کی ٹیوٹا ویڈز کار کو روکر تلاشی لی تو گاڑی کے ڈیش بورڈ میں چھپائی گئی بارہ سو انسٹھ گرام آلہ کوالیٹی کی چرس پرامد جس پر گاڑی چلانے والے سجاد الدین کو گرفتار کر کے دھانہ سرائے سالے کے حوالے کر دیا گیا فاروق آباد محلہ کشمیریاں گھر میں آگ لگ گئی آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو شیخوپورا کی فائر فائٹنگ ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا آگ لگنے کے نتیجے میں تقریباً دس لاکھ مالیت کا سامان جل کر راگ تاہم کسی قسم کا جان نقصان نہیں ہوا لارکانہ میں صفائی کا نظام انتظام یا قلعہ پرواہی کے باعث تباہ ہو کر رہ گیا شہر مونجو دوڑوں کے کھندرات کا منظر پیش کرنے لگا سرکولر روڈ کے اردگیٹ گندگی کے بڑے بڑے دھیروں میں شہری عبادی محصول ہو کر رہ گئی عوام کے بار بار احتجاج کے باوجود مینسپل حکام کے کانوں پر جھون تک نہیں رینگتی شہر بھر اور سرکولر روڈ پر گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں جن سے مکھی، مچھر کی افضائش اور تاہفن پھیل رہا ہے بھیرا سرگوڈا چوروں کے ہاتھوں زندہ افراد تو کیا مرنے والے بھی محفوظ نہیں رہے میر کی تدفین کے بعد کابرستان سے کفن چوری کرنے والا شخص گرفتار کر لیا گیا شہریوں نے کفن چوری کرنے والے کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے کفن چور شخص کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی نیوز روم سے فل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی